بلدیہ عزمہ کراچی کے محکمہ یوٹنلی چارجز کو سات سالوں سے ریکوری نہ ملنے کی وجہ سے شہر کے سرکاری اور غر سرکاری اداروں پر بیس عرب روپے کے بقیاجات باقی ہیں جس کے باعث بلدیہ عزمہ کراچی خسارے کا شکار ہو رہی ہے بلدیہ عزمہ کراچی شہریوں کو کمانڈ اینڈ کنٹرول، اباسی شہید اسپتال، ٹراما سینٹر سمیت سٹریٹ لائٹس، ٹرافک وارڈن، اسپری فیمیگیشن کے علاوہ ایدو لزا کے موقع پر علاقشوں کو ٹکانے لگانے کے ساتھ ساتھ دیگر شروعوں میں بھی خدمات انجام دے رہا ہے اس کے عوض بلدیہ عزمہ کراچی کے یوٹنلی چارجز ڈبارٹمنٹ کو جنوری دوہزار نو سے اب تک بیس عرب روپے سے زائد کے بل سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں شامل کے ایلکٹرک، سوی ستہ دنگیز، سیویل ایوییشن اتھارٹی، دیفنس آفیسر ہاؤسنگ اتھارٹی، سائٹ لیمیتد، پاکستان سٹیل مل، کراچی کنٹرمنٹ بورٹ، فیسل کنٹرمنٹ بورٹ، منوڑا کنٹرمنٹ بورٹ، کورنگی کرک کنٹرمنٹ بورٹ کے علاوہ ملیر کنٹرمنٹ بورٹ، کلیفٹن کنٹرمنٹ بورٹ، ٹیلی کمپنیکیشن، پی اے ایف بیس، حبیب بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایم سی بی بینک، نیشنل بینک، الائٹ بینک، اسٹیٹ لائف، کراچی سٹاک ایکچینج، چیمبر آف کامرس، ہاؤس بلنگ فائننس کار پوزشن، پاکستان ریلوے اور پورڈ کاسیم اتھارٹی سمیتھ چالیس سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں پر بیس ع ارب روپے کے بل بقائجات ہیں، غور طلب بات کیا ہے کہ شہر میں موجود چھے کنٹرمنٹ بورٹ کے علاوہ سائٹ لیمیٹڈ اپنے اپنے علاقوں سے یوٹیلیٹی چارجز کے بل وصول کیا کرتے ہیں جبکہ بلدیاتی سہولیات بلدیہ عزمہ کراچی فراہم کر رہی ہے